یہ نہیں ہو سکتا کہ مانے کچھ اور کریں کچھ اور حق کو حق تصریم کریں اسے پامال دیکھیں اسے مغلوب دیکھیں اور ان کا خون جوچ رکھائے اور وہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ ہم کا بول بالا ہو یہ منافق ہوتا ہے ہمیشہ ہر معاشرے کے اندر اور ہر کسی بھی انقلابی دعوت کے مقابلے میں رد عمل کے طور پر تین کردار ہمیشہ سامنے آتے ہیں ہمیشہ جب حضور کی اپنی دعوت جو ہے وہ اس سے مستثنہ نہیں تھے اور کونسے دعوت مستثنہ ہوگی اگر وہاں منافقین تھے تو یہاں جو نہیں ہوں گے تین ہوتے تھے ایک وہ جن کو قرآن کہتا ہے سورہ توبہ میں السابقون اللولون من المہاجرین والانصار واللذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم وردو عنہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے حق کو قبول کیا تو ہرچے بعد آباد جو ہو سو ہو جان جاتی ہے جائے مال جاتا ہے جائے ہرچے بعد آباد ماں کشتی درابندہ مختین ہم نے تو اپنی کشتی جو ہے دریا میں ڈال دی ہے اب یہ کشتی تہرے گی تو ہم تہریں گے اور جیئیں گے یہ کشتی ڈوبے گی تو ہم ساتھی ڈوبے گی ہم اس کشتی کو چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں ہیں ہرچے بعد آباد جو ہو ہو یہ ایک کردار ہوتا ہے دوسرا کردار اس کے برعکس ہوتا ہے جو مخالفت میں اڑ جاتا ہے ڈٹ جاتا ہے اپنے باطل نظام کو باطل اعتقادات کو باطل نظریات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے میدان میں آ جاتا ہے جیسے ابو جہل آ گیا ابو لاحب آ گیا غلید بن مغیر آ گیا اقبع ابن ابی معیق آ گیا یہ سب کون ہیں یہ بالکل اوپوزنٹ کیٹیگری ہے لیکن یہ کھلے دشمن ہیں سامنے سے وار کرتے ہیں ان سے بچنا آسان ہے ایک تیسری کیٹیگری ہوتی ہے ان بیٹوین کچھ مانا بھی لیکن کچھ کرنے کو تیار نہیں جان پیاری ہے مال پیارا ہے بچ بچ کے چلو سیفٹی فرسٹ اپنا تحفظ اپنی جان کا اپنے مال کا یہ ان دونوں کے بین بین اور چونکہ اندیشہ ہوتا اس کشم کشمے کچھ پتہ نہیں ہے اہل ایمان جیت جائے تو بھائی ان سے بھی بنا کر رکھو اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کیے رکھو اگر یہ جیت گئے اور اگر کافر جیت جائے ان سے بھی دوستیاں رکھو گوڈ آفیسز اپنے پر قرار رکھو اگر وہ جیت گئے تو کیا ہوگا یہ بنافر کے لاتے